سرائی کے لگ خرسا ہوا زلی کے عادت پور نگر نگم چھیتر کے وارڈ سنکھیا 34 میں ان دنوں خطرناک کیٹو سے لوگ کافی پریشان ہیں جہاں لگ بگ پچیز گھروں کے لوگ پچھلے ایک سبتہ سے ان کیٹو کے حملے کا شکار ہو رہے ہیں وہیں ان کیٹو کا حملہ اتنا زہریلہ ہے کہ لوگوں کا شریر خجلی سے بھر جا رہا ہے خاص کر بچوں کا تو اور بھی بڑا حال ہے ادھر ستھانی لوگ آستھائی طور پر کیٹو سے بچنے کے لیے صرف پانی کا چھڑکاو کر آ رہے ہیں لیکن لگتار ان کیٹو کا حملہ جاری ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کیٹو کے حملے سے کیسے بچا جائے یہ خطرناک کیٹے گھروں اور بستروں پر بھی پہنچ جا رہے ہیں وہیں سواست ویباہ کو اس کی جانکاری ملتا ہے سواست کرمی وارڈ کا نیریشن کرنے پہنچے اور ان کیٹو کے حملے سے پرباہویت لوگوں کا حال جانا وہیں سواست ویباہ کا کہنا ہے کہ یہ کیٹ کافی خطرناک ہوتے ہیں اور اس کے لیے جمعوار منگے یعنی سہجن کے پیڑ ہوتے ہیں سواست ویباہ کی اور سے لوگوں کو اپنے گھروں سے اس سہجن کے پیڑ کو کارنے کا نردیش جاری کیا گیا ہے ساتھی وری ادھکاریوں کو سوچنا دینے کی باتیں بھی کہیں گئی ہیں ویسے اچانک سے ان کیٹو کے حملوں نے سواست ویباہ کی بھی نیند حرام کر دی ہیں ایک طرف پرشاسنک محکمہ چھٹ پروں کو شانتی پروک سمپن کرانے میں جھوٹا ہوا ہے وہیں دوسری طرف وارڈ 34 کے لوگ دشت کے سائے میں چھٹ منانے کو بیوش ہے جلد ان کیٹو کے آتنگ کا ستھائی سمدھان نہیں نکالا گیا تو پورے وارڈ میں ان کیٹو کا آتنگ فیل جائے گا ایک بار کسی کو کٹ لیتا ہے یہ کیڑا سے سمجھئے کہ وہ دو تین دین تک وہ نوستے رہے گا اور بہت زیادہ اپھول جائے گا تو اس کا اپایت یہی ہے کہ جس پیڑ پیڑ جیسے کی سہجان کا پیڑ مکھی اس کا قارن ہے سہجان کا پیڑ میں زیادہ ترے پنپتا ہے تو اس کو اگر میں انہوں کو بولا ہوں جن کے گھروں میں سہجان کا پیڑ ہے کہ تتکال اس پیڑ کو جتنا جلدی ہو نشٹ کر دیں ہٹا دیں